آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی جو کہانی ہے وہ بھی مسجدار کہانی آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا شام جا کے عمالقہ سے لڑنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ آپ اور آپ کو خدا جا کے لڑیے ہم نہیں لڑ سکتے اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وقات بھی ہو گئی اور جو بنی اسرائیل تھے ان کا بہت ہی برا حال ہو گیا کیونکہ عمالقہ آگے تھے اور انہوں نے ان کے پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے پر بہت ظلم کرتے تھے ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا تھا اور ان کو مارتے پیٹھتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھی بھی دی بنی اسرائیل ان کا نام تھا سموئیل یا سموئیل تھا یا شموئیل تھا دونوں نام آتے ہیں سموئیل کے پاس بنی اسرائیل والے گئے اور کہا کہ خدا نے ہمیں اپنی راہ میں لڑنے کا حکم دیا تھا اور ہم نے اس وقت بات نہیں مانی تھی اور ہم یہ مانتے ہیں کہ نافرمانی کر کے ہم نے بہت سخت غلطی کی تھی ہم اس وقت بہت شرمندہ ہیں اب ہم خدا کی راہ میں لڑیں گے ہمارا آپ سے باتا ہے آپ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں کہ جب تک کوئی گیڈر نہ ہو کوئی بادشاہ نہ ہو کوئی رہنما نہ ہو تو کوئی قوم متحد نہیں ہو سکتا ہمیشہ ایک لیڈر کی ضرورت رہتی ہے حضرت سموئیل جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بنی اسرائیل بہت ہی ناشکری اور وعدہ پورا نہ کرنے والی قوم ہے انہوں نے کہا اگر تم کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا جائے تو ہو سکتا ہے تم لڑنے سے پھر انکار کر دو میں تمہارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر نہیں کروں گا انہوں نے اسرائیل کہنے لگے بھلا خدا کی راہ میں لڑنے سے ہم کیوں انکار کریں گے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا ہے ہمیں اپنے بال بچوں سے جدہ کر دیا گیا ہے ہمارے بچے کہیں ہیں بچوں کی امائی کہیں ہیں ہم کہیں ہیں ہم بہت گری حالت میں ہیں اور اب جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اس سے لڑکے اپنے بیوی بچے بھی واپس لیں گے اور اپنا گھر بھی واپس لیں گے اس پر حضرت سمائیل علیہ السلام نے ان پر ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کا نام تھا خالوت خالوت ایک غریب بھرانے کے آدمی تھے اور شاید رنگریز تھے یعنی رنگ کرنے کا کام کیا کرتا تھا لیکن اللہ نے انہیں بہت ہی مضبوط جسم لبا قد دی تھی اور ساتھ کی ان کو بہت علم بھی بخشا تھا اب بنو اسرائیل ناراض ہو گئے کہنے لگے کہ تعلوت کیوں ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے بہتا غریب آدمی ہے ہم تو شاہی خاندان کے ہیں بادشاہی کے لائق ہم ہیں ہمارے پاس اتنی دولت ہے ہمارے پاس اتنا علم ہے اور ہم اس غریب سے آدمی کو نہیں اپنا بادشاہ مانتے ہیں حضرت سمائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بادشاہی کے لیے تعلوت ہی کو چنا ہے اس کو بہت سارا علم بھی بخشا ہے دو قامت بھی بڑا دیا ہے اور یہ اللہ کا اختیار ہے جیسے چاہے بادشاہ بنائے اور سمائیل نے بنیسرائیل کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تعلوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں وہ سندوق مل جائے گا جو گم ہو گیا تھا اگر تم ایمان رکھتے ہو نا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک خاص نشانی ہوگی آخروں لوگوں نے تعلوت کو اپنا بادشاہ مان لیا اس کے بعد تعلوت بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنیسرائیل کو حکم دیا کہ خدا کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہیں جب وہ تعلوت کے ساتھ روانہ ہوئے تو اللہ نے ان کی آزمائش کرنی چاہیی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اپنے وعدے میں کتنے سچے ہیں کہے تو بڑے جوش و جس پیسے تھے کہ ہم کوئی لڑائی کریں گے اور ہمالکہ کو اپنے گھروں سے باہر نکالیں گے امتحان اس طرح لیا گیا کہ جب وہ ایک نہر کے نزدیک پہنچے تو تعلوت نے کہا کہ اللہ اس نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے جو شخص اس میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوں گا اگر تھوڑا سا پانی پیلو ایک آدھ گھونٹ تو کوئی حرج نہیں ہے جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو سب کوئی پیاس لگی ہوئی تھی صرف تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت تھوڑا سا پانی پیا تو باقی جو تھے انہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اس سے یہ ہوا کہ ان کے پیٹ کھول گئے لڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی اور ان کے ہونٹ کالے کالے ہو گئے کیونکہ وہ پانی ٹھیک نہیں تھا اللہ تعالی نے کہا تو اس کو نہیں پینا مگر جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا وہ تھوڑا سا پیا تھا وہ تعلوت کے ساتھ لہر پار کر گئے اور بہت ہی بہادری اور بے خوفی سے دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو تیرہ رہ گئے دشمن کی فوج کا جو سردار تھا اس کا نام تھا جالوت اور جالوت اپنے قد دیل ڈول اور طاقت کے لحاظ سے کوئی دیو معلوم ہوتا تھا بڑا سارا انہیں سر پر وہ لوہے کی ٹوپی بہن کے رکھتا تھا اس کے لشکر کی تعداد تو بہت ہی زیادہ تھی ہزاروں میں تھے اور یہ لوگ رہ گئے تھے صرف تین چار سو مگر پانیو اور ان کے ساتھ ہی جو کہ پکتے مسلمان تھے اور بہادر تھے اور اللہ پر پکتے یقین رکھتے تھے بلکل بھی نہیں گھبرائے اور کہنے لگے اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ کے حقوق سے کم تعداد والی جماعت زیادہ تعداد والی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر انہوں نے دعا کی کہ ہمارے پرورتگار ہم کو صبر اور حوصلہ عطا فرما ہمارے قدم جمعے رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما اس دعا کے بعد وہ اللہ کے بھروسے پر کافروں کی واقت بر بڑی زبردست پھر سے بھڑ گئے دشمن کے لشکر سے جالوت میدان میں نکلا اور اس نے للکار کر کہا کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے اس کی للکار سن کر جالوت کے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھے بہت ہی کمزور سے لاغر سے چھوٹے سے ایسا لگتا تھا کہ اس دیو کے سامنے میں چھوٹے سے بچے ہیں اور جالوت سے کہا میں تمہارا مقابلہ کروں گا جالوت اس کو دیکھ کر بہت ہسا اور کہنے لگا تم میرا مقابلہ کرو گے جاؤ جاؤ کوئی میرے برابر کا بھیجو اب یہ نوجوان ادو قامت اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے جالوت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے لیکن جب مقابلہ شروع ہوا انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اپنی غلیل سے ایسا پتھر مارا کہ وہ سیدھا جالوت کے سر پر لگا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے کر گیا یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کافروں کو سمجھ ہی نہیں آیا اور وہ گھبرا گھبرا کے بھاگنے لگے اور انہیں شکست ہو گئے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے شانتار بتا عطا فرمائے یہ نوجوان جنہوں نے جالوت جیسے جو دعوت علیہ السلام تھے جو دعوت علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور بہت ہی کمزور سے انسان تھے اس واقعے سے پہلے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل ان کو بڑی اتناتر اور عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے کالوت نے انہیں اپنے لشکر کا سپس سالار مقرر کر دیا اور بنی اسرائیل پڑے امنٹ چین سے زندگی گزارنے لگے دائیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ حافظ